آپ تمامی نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جوانوں اپنی جوانی کا خیال کرو تمہیں نہیں معلوم یہ جو قوت اللہ نے جوانی میں عطا فرمائی ہے یہ عائش و عشرت کے لیے نہیں ہے یہ عیاشی کے لیے نہیں ہے یہ اپنے اشتمنہ کو زائے کرنے کے لیے نہیں ہے یہ لہو و لعیب کے لیے نہیں ہے یہ بد کرداری کے لیے نہیں ہے یہ لغویات کے لیے نہیں ہے یہ گھٹکہ کھانے شراب پینے زنا کرنے گندی پکچریں دیکھنے بد کرداری کے اڈوں پر جانے وقت کو زائے کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جوانی میں جو اللہ نے ایکسٹرا قوت عطا فرمائی ہے اس کو علم حاصل کرنے میں خرچ کرو اس کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرو حلال کاموں میں خرچ کرو حلاحرام کاموں سے بچنے میں خرچ کرو مخلوق خدا کی خدمت میں خرچ کرو اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیوانوں ہوش کے ناکون لو ہوش میں آ جاؤ بہت زندگی تباہی کے اندر گزار چکے بہت زندگی کے ایام بربادی میں گزار چکے حالات نگاہوں کے سامنے ہیں آدھ دانے دانے کے لیے بہت سارے گھر پریشان ہیں آج کا نوجوان جوب کے لیے پریشان ہے آج کا نوجوان مزدوری کرنے کے لیے پریشان ہے آج کے نوجوان کے لیے روپی روپی کی پریشانی ہے اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اپنے وقت کو صحیح یوٹیلائز کرو اچھی سوچ بناو اچھے کاموں میں خرچ کرو علم حاصل کرنے میں خرچ کرو محنت و مشقت میں خرچ کرو توانائی کو عبادت میں خرچ کرو توانائی کو اچھے کاموں میں خرچ کرو تاکہ تمہارے ماں باپ بھی خوش ہو جائیں اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہو و صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں میں ایک چیز آپ سے ارز کروں خدا کی قسم اگر آپ نے آج کے دور کے اندر اپنی جوانی کی قدر کرتے ہوئے اپنے آپ کو منوا لیا علم کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے فنون کے اعتبار سے تو آج بھی قدر کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے مولا ضرور بھی ضرور کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا تو اے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میری گزارش ہے کہ نوجوانوں ہوش میں آ جاؤ پان کی دکانوں سے ہٹو اور نشے کی عادتوں سے ہٹو گھٹکے سے ہٹو ان ساری چیزوں سے ہٹو اور کناعت کے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ کرو کچھ علم حاصل کر لو یوٹیوب پر اگر تم گندگی کی طرف بڑھو گے تو گندگی میں ڈوب جاؤ گے اچھائیوں کی طرف بڑھو گے تو بہت کچھ اچھائیاں تمہیں نصیب ہو جائیں گی اللہ کرے کہ آج سے ہمارے نوجوانوں کی سوچ بدل جائے آپ کو معلوم ہے نوجوان جب برائیوں سے بچتا ہے گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ عز و جل اس گناہ سے بچنے والے بندے کے عوض میں فرشتوں کے سامنے فقریہ فرماتا ہے یہ ہے میرا بندہ جس کو میں نے جوانی دی تھی لیکن اس نے جوانی کا استعمال میری فرما برداری میں کیا ہے نافرمانی میں نہیں کیا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو آج سے توبہ کرو اللہ عز و جل کو جوان توبہ کرنے والا پسند ہے بلکہ اگر کوئی جوانی میں توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے ذرا مسلم امہ کا حال دیکھو مسلم قوم کا حال دیکھو اجتماعی طور پر پوری دنیا میں ہم تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہیں آپ جانتے ہیں ابھی سنی دعوت اسلامی کے جو ہے کیریئر گائیڈنس ٹیم کی طرف سے امید کی طرف سے ایک پروگرام ہوا تھا جس میں آئی جی جناب قیسر خالد صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے خطاب فرمایا تھا انہوں نے خطاب میں جو بات کہی تھی وہ بڑی چونکہ دینے والی بات تھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمان پاپیولیشن کے اعتبار سے ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اور کرائم کے اعتبار سے فورٹی پرسنٹ ہے آپ مجھے بتاؤ قوم کا غیور جب اپنی قوم کے حوالے سے یہ سنتا اور سوچتا ہے تو کتنا افسوس ہوتا ہوگا جب قوم کے غیور اور حساس لوگوں کو اپنی قوم کے بارے میں یہ جملہ سن کر پریشانی ہوتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی اپنے آپ کو سوارنے کی کوشش کرو منواو اپنی ذات کو اچھے انسان کی حیثیت سے اچھے ایجوکیٹڈ کی حیثیت سے اچھے سوشل ایکٹویسٹ کی حیثیت سے اور اچھے شہری مسلمان اور ہندوستانی کی حیثیت سے اللہ کرے کہ رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل ہمارے افکار و نظریات میں انقلاب پیدا ہو اور ہم اپنی زندگی کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال دیں ارد یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کمزوری کے بعد ہمیں قوت اتا فرمائی اور پھر میرے مولا نے فرمایا ثُمَّ جَعْلَ مِّن بَعْدِ قُوَّةٍ دُعْفَمْ وَشَّيْبَا پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا یعنی بچپنا اور پھر جوانی اور پھر بڑھاپا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑھاپے میں انسان افسوس کرتا ہے کاش جوانی میں میں نے اچھائیاں کی ہوتی جوانی کے کیے ہوئے گناہ بڑھاپے کے اندر خنجر بن کر سینے پر لگتے ہیں جوانی میں کیے ہوئے گناہ بڑھاپے کے اندر کانٹے بن کر کے دل میں چُبا کرتے ہیں اس لیے جوانی کو بچاؤ جوانی کی حفاظت کرو جوانوں ہوش کے اندر آ جاؤ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے کریم نے ارشاد فرمایا یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور وہی سب کچھ جاننے والا بڑی قدرت والا ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یخلق ما یشاء فرمایا جو چاہتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے ذرا اندازہ لگائیں ایک قطرے کے اندر پروردگار نے انسان کی کتنی حسین تصویر بنائی اور انسان کا مجسمہ تیار فرمایا یہ وہی ہے جسے ہم اپنا رب کہتے ہیں معبود برحق کہتے ہیں تو اپنی کمزوری کو بھی یاد کرو اور اپنے مالک کی قدرت کے بارے میں یقین رکھو کہ وہ قادر مطلق ہے جس طرح چاہے جس انداز سے چاہے چیزوں کو تخلیق فرما دے ایک قطرے کے ذریعے اس نے انسان بنایا دنیا کے کسی انسان کو کہہ دو کہ پانی میں تصویر بنا کر بتاؤ دنیا کا کوئی انسان پانی میں تصویر نہیں بنا سکتا اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تُو نے ایک قطرے کے ذریعے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان وجود میں آیا میرے مولا ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اے کریم تُو ہمیں تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما اور آج تک کے کیے ہوئے گناہوں کو معفرما وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ علیہ سجدنا ومولانا محمد تب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلا آلہ واسحابہ وبارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا سجدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم اللہم انکا عفو تحب العف فعفو عنا یا کریم اللہم اننا نسألوك لعف والعافیة والمعافات الدائمت فی الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنہ والنجاة من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرات حسنہ وقنا عذاب النار اللہم ربنا اغفر لي ولی والدج ولی استادنا ولی شیخنا ولی مشائخنا ولی المؤمنین والمؤمنات یوم یقوم الحساب اللہم اننا نسألوك توبتا نسوحا و توبتا قبل الموت و راحتا عند الموت و رحمتا و مغفرتا بعد الموت والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب والعفو عند الحساب اللہم اننا نعوذ بك من الفتن ما زہر منہا و ما بطن اللہم اننا نعوذ بك من فتن النساء اللہم اننا نعوذ بك من فتن الدنیا اللہم اننا نعوذ بك من الشقاق والنفاق و سوء الاخلاق اللہم اننا نعوذ بك من سوء الخاتم اللہم اننا نعوذ بك من الجبن والبخل و نعوذ بك من غلبت الدین و قهر الرجان اللہم اننا نعوذ بك من الحلالك عن حرامك و اغننا بفضلك عن من سواك اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم عافنا في من عافیت اللہم ربک فر ورحم وانتل اعزل اکرم اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا مبارکا فإنك خیر رازقیل اللہم اعنا علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم جعلنا من عبادک الصالحین اللہم نویر قلوبنا بالقرآن و زی اعمالنا بالقرآن و شرح صدورنا بالقرآن و نویر قولنا بالقرآن اللہم ارزقنا رزقا حلالا طیبا واسعا مبارکا فإنك خیر رازقیل اللہم اعنا علا ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم جعلنا من عبادک الصالحین اللہم نویر قلوبنا بالقرآن و زی اعمالنا بالقرآن و شرح صدورنا بالقرآن و نویر قبورنا بالقرآن و ارزقنا شفاعت القرآن و ارزقنا شفاعت خیر الانام علیہ الصلاة والسلام اللہم ارزقنا حسن و اخیر و امہ و ابیر و جدہی صلی اللہ علیہ وسلم و بنی فرجعنا ما نحن فیر یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت والتسلیم کے صدق و طفیل جتنے بھی کورونا مرض کورونا وائرس کے اندر گرفتار ہیں اس مرض سے ہر ایک کو نجات عطا فرما الہ العالمین تیرے پیارے حبیب صلی اللہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل ہمارے ساتھی جناب عقیل بھائی میرے مولا ملاوی والے جو کورونا وائرس کے اندر گرفتار ہیں میرے مولا اپنے حبیب کے صدق انہیں شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما جو بھی جس مرض کے اندر گرفتار ہے اس مرض سے اسے نجات عطا فرما میرے مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل جو مومنین و مومنات اس دنیا سے کچھ کر گئیں میرے مولا سب کی مغفرت فرما الہ العالمین تنگ دستی سے بچا قہل سے بچا میرے مولا سب کو خوشحالی عطا فرما الہ العالمین بے روزگار کے لئے اسباب رزق پیدا فرما برسر روزگار کو رزق حلال عطا فرما مقروض کو قرص نجات نصیب فرما بے گھر کو گھر عطا فرما بے اولاد کو اولاد عطا فرما نیک سوال اولاد عطا فرما بے رزق کو میرے مولا رزق عطا فرما رزق حلال عطا فرما اے کریم تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو جہنم سے بچا جہنم کی آگ سے بچا الہ العالمین ہم سب کو تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق نصیب فرما مولا فضل و کرم کی بارشیں نازل فرما گناہوں سے بچا گناہوں سے نفرت عطا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما ہماری ویڈیو گو لائک سیڑھ جرور کریے موسیقی